ملک بھر میں موسم تبدیل ہوتے ہی مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہو گئی ہے جن سے بچھنے کے لیے مچھر دانیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے مچھر دانیوں کی فروخت کے لیے سڑک کنارے مختلف سٹال سچ گئے ہیں اور شہریوں کے ایک بڑی تعداد خریداری کرنے میں مصروف نظر آتی ہے خریداروں کا کہنا ہے کہ مچھر دانیوں کی قیمتوں میں نجائز اضافہ کیا گیا ہے اور جو مچھر دانی پہلے چار سو روپے کی ملتی تھی اب چھے سو روپے کی ملتی ہے ایسے ہی مچھر دانیاں فروخت کرنے والے دکاندار غوث محمد کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹس بند ہیں اور مالک کی شارٹیج ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ لاہور ریونڈ شہر میں بنتے ہیں پھر ادھر سے ہم لے کر آتے ہیں غریب آدمی گزارت چلا نہ بھی تو مشکل ہو گیا دکانی ہمارا بند پڑی ہے گھر ادھر کرایا پر ہے یہ مجبور ہے مجھر دانی لگائی ہوئے اس کے پر ریڈ جو اتنا چڑھا ہوئے نا اتنا چڑھا ہوئے نا پہلے جو چیز ساڑھے چار سو کا ملتا تھا وہ پانچ سو دس ساڑھے پانچ سو کا مل رہے تو غریب آدمی کیا کریں مجبور ہے ادھر لگائی ہے پھر گاہ کبھی سننا پڑتے ہیں نا پچھلے اس کا ریڈ چھلا ہو مجھر دانی اور اس جیسے دوسرے سامان کے قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے انتظامی اقدامات کرے تاکہ عام شہری کو ریلیف مل سکے فصلوں کے دنوں میں جہاں مچھروں اور مکھیوں کی بہتات میں اضافہ ہوتا ہے وہیں مچھر دانیوں کی فروخت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن لاکڈاؤن کی وجہ سے مچھر دانیوں کے مہنگے ہونے کا شکوا بھی عام ہے محمد اسامہ ہیدر بیس نیٹ وارک